نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواغت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا نریسز کریں گے جن کی عمر 37 ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر اپنا مکان ایسا تو نہیں ہوگا بک جائے گا یا لون سے چل پائے گا یا پرستتیاں کیسے رہیں گی آگے کی ابھی میرا بزنس تھپ میرے پتی کا بزنس تھپ آگے کیا کریں بیٹی ہے آگے اسے ویدیش بھیجنا چاہتے ہیں ویدیش جا پائیں گے یا نہیں وہ بتائیے کیا میں اپنے بزنس کو بڑھا پاؤں گی وہ بتائیے دیکھو کوشن آپ نے اچھے دیئے بہت اچھی بات ہے اتنی اچھی فوٹوگراف بھی دیتی پر لیکن آپ فوٹوگراف دے نہیں یہ ایک ایک فوٹوگراف تھی جس کے بھروسے میں نے انیلیسز کر رہا ہے ادروائز تو کوئی فوٹوگراف آپ کی اچھی آئی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو چیزوں کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھو یہ جو فوٹوگراف ہے نا اس کے نام مجھے یہ چاہیے ہوتا ہے یہ اگر ریکھا یہاں پر جھول رہی ہے یہ مل رہی ہے کیا پتا مجھے کہ یہ کیا سٹرنٹھ پر ہے ہے یا نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی کون سی ریکھا کہاں چل رہی ہے کہاں نہیں چل رہی ہے کیونکہ پکچر کی کوالٹی وہ ہے ہی نہیں اس میں وہ ریکھا ہی گائب ہو گئی بتاؤ جو ریکھا میں یہاں پر کہہ رہا تھا یہاں تک آ رہی تھی یہاں پر ہے ہی نہیں وہ اب ریکھا تو آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں دکھیں گی اس میں میں بتاتا ہے بیماری نہیں پتا لگتی اس میں میں تو نہیں یہ دیکھو کیا دیکھو ہاتھ دیکھو کس طریقے کی فوٹوگراف آئی ہیں آپ خود دیکھو کوئی بھی فوٹوگراف آپ بتاؤ کی جو clear ہو اور بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو آپ یہ دیکھو یہ دیکھو ٹھیک ہے anyway کوئی فوٹوگراف ٹھیک نہیں ہے جس کے قارن میرے کوئی ایک فوٹوگراف یہ والی جو ہے یہ ٹھیک لگی تھی جس کے قارن میں نے آپ کا analysis جو ہے وہ کیا جس کے قارن میں چیزوں کو پکڑ پا رہا ہوں دیکھو اب یہاں پر غلط رکھائیں کون کونسی ہوتی ہیں کیا ہماری life میں indications کب پریستتیاں خراب بنیں گی کب کیا ہوں کی وہ سب یہاں پر mention ہے یہ گروہ پروت ہے ٹھیک ہے اب دیکھو گروہ پروت پر کچھ formation اس طریقے سے چل رہی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ مجھے دیکھو اتنی کلیر فوٹو نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی life میں کچھ impact پڑے گا جس کے قارن آپ کو نہ چاہے آپ کے گھر میں آپ کا سسرال پکشو چاہے مائی کا پکشو کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے fever میں نہیں جائے گا کیونکہ میں نے سور پروت کی formation کو بھی چیک کر آ اور سب کر آ اس basis پر میں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ریکھا ایکچل میں پوری touch ہے نہیں ہے یہ تو تب ہی ہوگا نا جب یہ clear اب یہ sign کیا بنا ہوا ہے یہ ہی نہیں پتا لگ رہا ہے but overall یہ سمجھ آ رہا ہے دور سے کہ پریستتیاں صحیح نہیں چلیں گی ٹھیک چلو کچھ نہیں ہوتا آگے چلتے ہیں اب دیکھو یہ بیس سال ہے بیس سال ہے یہ اکیس سال کی ریکھا ہی ترینڈ پر چل رہی ہے چل رہی ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب اسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی ریکھائیں اگر شادی کی ریکھائیں جب چل رہی ہیں یہاں سے چل رہی ہیں یہ ریکھا کیا کہہ رہی ہے اس کے ساتھ بچے کو represent کر رہے ہیں اکیس سال ٹھیک اب یہ جو ریکھا ہے تئیس سال والی بلکل غلط ریکھا ہے بلکل غلط ریکھا ہے یہ impact دیا ہوا ہے آپ کی لائف پر impact as a part of رہو ریکھا ہے تو یہ indicate کر رہا ہے یہاں سے نکل کے آئی نا یہ ریکھا دارک ہے یہاں سے نکل کے یہ اس ریکھا نے اور ڈارک بنا دیا غلط ہوگا آپ کی لائف میں غلط اس نے یہاں دو دو لائف لائن کا part یہ دیکھو یہ ترقی کے sign ہے آپ کے اندر passion جو ہے نا یہ passion اگر یہ ریکھائیں نہیں جڑتی تو آپ کھڑے نہیں ہو پاؤگے لائف میں آپ جو چاہتے ہو وہ پورا نہیں کر پاؤگے اندر آپ کے اندر ایک آگ ہے کہ مجھے اپنی لائف میں کچھ آگے بڑھنا ہے کرنا ہے یہ بڑھانے کی ریکھائیں لیکن یہ غلط ریکھا تھی یہ تھی تیس سال کی عمر یہاں پر آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ health issues آئے لیکن وہ بچ کیسے گئے آپ اگر یہ ایک ریکھا ہوتی تو بچنا مشکل تھا یہاں پر بھی ریکھا کر دی یہاں بھی کر دی کی آپ کی صحت کو کچھ آپ کی health کو جتنا مرچی کچھ ہو جائے وہ بچانے کا کام وہ ان time periods پر کر رہے ہیں یہاں پر تین ریکھا دینے کی ضرورت کیا تھی مگوان کو بچا رہی ہے اس راہو ریکھا سے آپ کو بچا رہی ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ یہ تیس سال پچیس سال ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری ریکھائیں کیا چل رہی ہیں یہ indicate کر رہی ہیں دیکھو تیس سال کی ریکھا یہ پچیس سال کی ریکھا یہ یہ کیا کر رہی ہیں تینشن ہے وہاں آپ گر گئے یا تینشن ہے دیکھو کوئی بھی ریکھا directly انہی ریکھاؤں سے touch ہوکے شنی پروت پر اگر چلی جاتی ہے یہ درباگیے کو سوچک دیتی ہے لیکن درباگیے ویسا درباگیے نہیں ہیں دیکھو اب چوٹ لگی اس ریکھا نے چوٹ لگی یہاں چلی گئی ہلکی بن کے چلی گئی وہ شنی کا اپنا ایک الگ فارمولا ہوتا ہے لیکن وہ dark بنا دی گئی غلط یہ dark دینے کی ضرورت کیا تھی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی جی آ گئی تو میں کیسے چیزوں کو پکڑ رہا ہوں میں اس کے بعد دیکھا یار یہ والی ایک ریکھا یہاں پر گئی تھی 23 یہ گئی تھی 25 یہ ایک ٹرینگل بنا دیا آپ کی life یہاں سے اچھی اچھی کا مطلب یہ ایک یہاں کا چن اور یہاں پر پھر ایک چن چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ کیا ہے گھر کے لیے گھر کے لیے بچوں کے لیے تو کیا ہوا آپ نے گھر بھی خریدا بچ بیٹی بھی ہوئی ہوئے تو یہ ٹائم پیرڈ پر ٹرینگلز بہت باری لوگوں کے نوکریاں دلوا دیتے ہیں بہت کچھ کروکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ چیز سمجھ آئی جی آ گئی تو اب ان چیزوں کو بھی تو سمجھنا ہے دیکھو یہ دیکھو 25 26 اب دیکھو یہاں پر ایک فوق بنایا ہے یہاں تک چلو چلو 27 چلو ٹھیک لیکن جیسے ہی یہ آفشوٹ ختم ہوا دوسرا آفشوٹ آ رہا ہے اب 28 اور 39 سال ریکھا ایک ڈارک ریکھا پھر یہ والی ریکھا پھر لڑائی جھگڑے اور ان کی طرف سے نکل کر آ چکی تھی پھر ایک یہ ڈارک بناتی گئی ریکھا 28 اور 39 میں میں نے کہا یہ کیا غلط ہوا تھا آپ کی لائف میں آفشوٹ بھی یہاں پر دکھت اور دوسری چیزوں سے بھی دکھت تو یہ 28 اور 39 میں کیا ہوا آپ نے لڑائی کر لی ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھو آپ اپنی لائف میں دیکھو سمجھنا میں نے کہا کہ آپ کیا سٹیپ اٹھاؤ گے یہ دیکھو یہ ایک سٹیپ اٹھانے کا اور اس کے بعد یہ کام شروع کرنے کا 32 31 میں آپ نے سوچا سوچا کہ بھئی کچھ نہ کچھ کریں گے اور دیکھو اسی کے بعد یہ ڈارک بنی ہوئی ہیں اس کے بیچ کا ٹائم میں نے نکال کے بتا دیا تیس سال سے دیکھو آفشوٹ ختم ہو رکھی ہیں آفشوٹ میں نے کہا پرابلم کریئٹ ہونے کا ٹائم پیرڈ تیس سال ہے اور تیس سال سے پرابلم شروع زیادہ ہو گئی اور اس کے بعد سے ایک پرابلم دو پرابلم تین پرابلم اس پرابلم سے ہٹنے کے لیے آپ نے کیا کرا قدم اٹھایا چاہے جو مرجی قدم اٹھا کر یہ ریکھائیں جب بھی مل جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے آدمی کیا کرتا ہے یہ ریکھا یہاں پر گھوم کے جاری ہے یہ ریکھا یہاں جاری ہے یہ ریکھا بتیس سال کی ہے یہ ریکھا پیتیس سال کی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے بتیس سے بتیس سے آپ کوئی کام شروع کروگے پیتیس پر آ کر وہ کام لیکن یہی ریکھا بعد میں بھی چل رہی ہے یہی ریکھا بعد میں بھی چل رہی ہے سیتس میں دوبارہ وہی سیلون والا جو میں نے کہا 32 والا ہی کام یہ دیکھو اس ریکھا کے کارن دیکھو جب یہاں سے کوئی ریکھا شروع ہوتی ہے وہ کام کرواتی ہے یہاں سے ہو تو پرپٹی کرواتی ہے یہاں سے کوئی ہو چیزیں تو ان کو پکڑنا بہت جروری ہے یہ ریکھا ہے تو یہ پیتس یہ سیتس آپ یہاں سیتس سال تک ہو اب یہاں پر مدے کی بات کو سمجھو کہ یہ ریکھائیں ڈارک یہ ریکھا ڈارک یہ پتلی سی ہمت پہلے کچھ اور تھا اب ہمت دوبارہ کرنا لیکن یہ ڈارک یہاں جب بھی یہ ٹرینگلز بنیں گے پیسہ برباد سب کچھ برباد یہاں پر نقصان یہ سب اسی کے بیچ بیچ میں یہاں پر یہ بنا ہوا کہ اپنا گھر یہ ساری چیزیں بچانے کی پوری کوشش یہی میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی لائف میں ابھی تو ٹائم بڑا گندہ چل رہا ہے آپ کی لائف میں بڑا گندہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ٹائم صحیح نہیں ہے یہ تو سیتس سال تک کا ٹائم پیرڈ آ گیا جہاں پر اب آپ کو اپنا گھر بھی بچانا ہے کب تک ویسے تو دیکھو بیالیس سال جو ہے سمیں صحیح ہے بیالیس سال سے سمیں صحیح آئے گا لیکن اب دیکھو سمجھنا یہ ہے سیتس یہ پیتس یہ سیتس ٹھیک ہے اور دیکھو یہاں سے گھوم کے گئی یہ ریکھا ہے یہ ریکھا جو گھوم کے جا رہی ہے پتہ ہے کس مقصد سے جا رہی ہے یہ آپ کے بچے کے لئے جا رہی ہے یہ آپ کی فیلنگز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ آپ اپنے بچے کے لئے کہاں جا رہی ہے سور پروت کہاں جانے کا چاہ رہی ہے یہ ریکھا نے یاترہ ریکھا کے ساتھ کیوں ٹچ کر رہا ہے کیا آپ اپنے بچے کو بھار ودیش میں بھیجنا چاہتے ہیں یاترہ ریکھاوں کے ساتھ یہ ریکھا ہے کیوں ٹچ ہے آپ جو ہے یو ایس کینیڈا یو کے اس کنٹریز میں اگر اپنے بچے کو سوچ رہے ہو یہ وہاں کی ایفرٹس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو یہ چالیس سال تک کی جو ہے ایک فارمیشن یہاں پر دکھائی دیئے کہ چالیس سال تک جو ہے یہ آپ کا بچہ جو اگر آپ کو اشش کرو لیکن مجھے کو پرشانیاں یہاں پر کیوں آ رہی ہیں مجھے کیوں پرشانیاں آ رہی ہیں میں اسے زوم کرتا ہوں تو ریکھا فٹ جاتی ہے میں اپنی جگہ یہ دیکھو میرے کو یہاں کلیٹی چاہیے نا کی ودیش پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے کیا ہوگا پر لیکن دور سے مجھے سمجھ آ رہا ہے کی انٹینشن کو سمجھ آ رہا ہے کی یس یہ جائیں گے میں جیسے ہی کرتا ہوں بیسے فٹ جاتی ہے ریکھا تو آپ اس میں آپ نے اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں یہ آپ لوگوں نے آپ دے ہی نہیں پائے پکچر ہی نہیں دے پائے صحیح جو پکچر دینی چاہیے لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ سر اسی سے دیکھ لو کر کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اگر اکی کہتے ہو تو میں کر لیتا ہوں مجھے کوئی انتراز نہیں اب دیکھو ٹرینگلز بنیے یہ جب بھی ٹرینگل بنتا ہے یہ گوڈ اپورچنٹیز کو دکھاتا ہے تو یہاں سے میں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائیہ دیکھو ایک تو یہ چالیس سال پر یہ ریکھا نے ایک ٹرینگل بنایا اس نے اس کی کنیکٹیوٹی کچھ ہوا اس نے اس نے کچھ ہوا بس ایکٹیویشن یہ ٹرینگل کیوں بنا یعنی چالیس سال کے بعد تو پوسیبیٹی نکل رہی ہے نا آپ کی لائف میں لیکن اس سے پہلے پہلے تو یہ ساری ریکھائیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا کہنا چاہیے خرچہ 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 اس کے بیچ میں ایک اور خرچہ اگر آپ اپنے بچے کو بھیجھ دیں تو بھی خرچہ یہ بھی یہاں پر بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے لیکن ٹرینگل بنا ہوا ہے وہ پلس پائنٹ دکھا رہا ہے پہلی بات تو سمجھ لو اب آپ اپنے کام کو شروع کر رہے ہو تو کام کی کوالٹی کو آپ دیکھ لو کہ کام کی کوالٹی کیا دکھ رہی ہے محنت کم دکھ رہی ہے آپ کی ٹینشن زیادہ ہے ان چیزوں کی ٹینشنوں کے چکر میں آپ نہیں کر پا رہے یہ دیکھو آپ میں تو ان چیزوں کو بھی پکڑ لوں گا ٹھیکے کسی کی پرستتیاں ایسے چل رہی ہوں تو کیا جیون ختم ہو جاتا ہے آپ نے کہا کیا کیا لائف جو ہوگی آگے جا کر ہم یہ جھیل پائیں گے ارے کیسے نہ جھیل پاؤ گے تو یہ کیسے رکھا آگئی یہ صحیح سمجھ کیسے آگیا یہاں پر صحیح سمجھ یا سر بلکل صحیح سمجھ صحیح سمجھ دیکھو یہ دارک رکھا کیوں بنائی گئی ہے آپ کی بات کو کوئی مان لے مانی نہیں سکتا آپ نے کہنا ہے کچھ انہوں نے کہنا ہے کچھ آپ نے اس کا جواب دینا ہے انہوں نے اس کا الٹا جواب دینا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہر بات کو کار دیں گے وہ آپ کی بات کو کار دیں گے آپ ان کی بات کو کار دیں گے ہونا تو یہی ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی اگری نہیں کرنا آپ میں کہہ رہا ہوں سماج میں اگر آپ یہ چاہو کہ آپ کی عجت بنی رہے آپ عجت کی تو پرواہ چھوڑ دو یہ ریکھائیں پتا ہے میں صحیح ہوں بس کتا مجھے اوروں سے مطلب ہی نہیں یہ وہ رکھائیں کیونکہ ٹرینگل بھی بنا ہوئے نقصان بھی ہو رہا ہے ترقی بھی کر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو چاہتے بھی ہو اور بھگوان اس کی پرتی جو ہے آپ کے سائن بھی بنا کے بیٹھا ہے اینی وی میں تو یہاں کہہ رہا ہوں اپنے 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 مکان کو اگر اپنے گھر کو بیچنا سے بچنا مشکل ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے مشکل ہے لیکن یہاں تک نکلنا اس کے بعد پرستیاں صحیح ہو رہی ہیں پھر یہ ایک ٹرینگل ہے ٹھیک ہے پھر ایک یہ ٹرینگل ہے تو نو ڈاؤٹ میں یہاں پر آفشوٹس کو بھی دیکھ رہا ہوں یہ آفشوٹ بھی جو ہے بیالیس سال تک یہ چل رہا ہے بیالیس سال کے بعد یہ اولا آفشوٹ چل رہا ہے اس کی کمپیٹیبلٹی یہ بھی ہے پیسہ ہے چل رہی ہیں چیزیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ میں بس اتنا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں کیا کمپیٹیبلٹی نکل رہی ہے مجھے تو لگ رہی ہے نکلتی ہوئی کوشش کرو اگر بچے کے تھروں اگر آپ کی لائف بنتی ہے ڈیفنیٹلی تھمپپ کر رہا ہوں آگے اپنی لائف کو بڑھا لو بڑھا لو ٹیک لیکن اپنا بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہو ڈیفنیٹلی بزنس بھی کھڑا ہوگا ڈیفنیٹلی ہوگا اس چیز کو بھی دیکھ لو کیونکہ ایک ٹرینگل یہ ہے ایک ٹرینگل یہ ہے ان سب کی کمپیٹیبلٹی کو نکالتے ہوئے میں نے ایک کیلکولیشنز نکالی ہے کہ چالیس تک تو آپ کو ریلیف ملے گا ہی نہ بزنس سے نہ کسی اور چیز سے نہ گھر سے ان چیزوں سے آپ کو نہیں ملے گا بچانے کی کوشش پوری کرنا چاہے جیسے مرجی تگڑم لگانا ہیلپ کوئی کرے گا نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے چالیس سال دیرے دیرے بزنس کو بڑھاؤ بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں اور اپنی پریستیوں سے یہ ماں سوچنا کی بینک والے لے لیں گے کچھ ہو جائیں گے اجت خراب ہوگی کچھ نہیں جو مرجی کرنا ہے کرو ٹھیک ہے بٹھ لیکن یہ پریستیوں وہ نہیں ہے کہ جو آپ جو ہے ان کا کرجہ نپٹا سکو کرجہ نہیں نپٹے گا دینا پڑ سکتا ہے ہر چیز کہہ رہا ہوں لیکن بچا ہا کے رکھنا پیسے کو اتنا کہہ رہا ہوں بس اتنا سمجھ لیجئے جیسے مرجی کریں یہ رات و رات والے ہاتھ نہیں ہے کہ رات و رات جو ہے آپ نے دو یا تین سال میں آپ نے کچھ ایسا کرا اور آپ کا جو ہے گھر بچ گیا اور ساری چیزیں ہو گئی نو یہ ریکھائے ڈارک بنی ہوئی ہے یہ کچھ نہ کچھ رنگ کریں گی اور جو پریستتیاں یہاں پر دکھ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یہ بھی سمجھ لیا لیکن ٹرینگلز بنے ہوئے چالیس سال کے بعد جو ہے میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی لائف میں پوزیٹیوٹی چاہے اپنی بیٹی سے ریلیٹڈ یا چیزوں پر وہ جرور رہے گی بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں یس بیالیس سال سے جو ہے ریلیف ملے گا آپ کا اٹھالیس سال تک کا سفر جو ہے میں نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے ایکچول میں میں کیا دیکھ رہا ہوں میں یہاں تک کی کمپیٹیبلیٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ اٹھالیس سال اب ایک سال ایک سال کا ڈیفرنس پر پھر یہاں سے ایک ریخہ آئی ہے اس کی کمپیٹیبلیٹی یہاں پر پھر آ گئی ہے انہیں چیز سے لے کر ترے پن سال کا سفر پھر آپ کی آپ کا جو ہے یہ بھی سمجھ صحیح ہے تو اٹ منس ایک ختم ہو رہی ہیں چیزیں بس ایک سال کا ڈیفرنس ہے یہ تو نکل جائے گا کوئی زیادہ ہے نہیں اور یہ پھر آپ کی لائف میں یہ ایک ریخہ پھر یہاں پہ کمپیٹیبلیٹی کو بتا رہی ہے اس کے بات پھر ایک کمپیٹیبلیٹی کو بتا رہی ہے تو سمجھ تو آپ کا اچھا ہے کون کہتا ہے کہ سمجھ اچھا نہیں ہے کیا ان کہتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے فیوچر نہیں بناو گے کون کہتا ہے آپ ترقی نہیں کرو گے کون کہتا ہے آپ اپنا مکان نہیں بناو گے آگے بڑھ کر آپ سب کچھ کرو گے لیکن اپنے ٹرم سینڈ کنڈیشن پہ کرو گے کسی کی بات پر آپ اگری نہیں کرو گے آپ کا اگریشن گصہ جہے جیسا مرجی ہو میں یہاں پوزیٹیو لے کے چل رہا ہوں اپنے بزنس کو بچانے کے لیے یا کسی کے لیے بھی وہ آپ کی لائف کا ایک اچھا پوائنٹ ہے اچھا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے پچپن سے دو کام کرنے کی سوچو گے ایک پچپن سے اٹھاون پر ٹھیک ہے ایک چھپن سے بھی کام شروع کرو گے اور جو کی آپ کا سکسٹی نائن تک چلے گا سکسٹی نائن تک چلے گا یہاں تک آپ کی لائف میں یہ ایک ایریا ودیش کی ریکھائیں بنی ہوئی ہیں آپ کی کمپیٹیبلٹی کو بتا رہی ہیں تو می بھی آپ کے پاس چانسس ملیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو اگر بھیج دو تو یہ دیکھو یہاں سے آپ کے چانسس بھی جو ہیں وہ بنے ہوئے دکت ہے پیسوں کی دکھتے رہیں گی نو ڈاؤٹ پر لیکن آپ کے ہاتھ میں ودیش کی دکھائیں بنی ہوئی ہیں آپ کے ہاتھ میں بنی ہیں تو جس کے ہاتھ میں بنتی ہیں اس کو اپورچنٹی ملتی ہے پہلے بچے کو بچے کے بیسس پر آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تو بی پوزیٹیو پوزیٹیو رہو بس میں آپ کے ہاتھ میں انہی ریکھاؤں کو دیکھ کر میں اتنا شیور ہوں جو کھویا ہے وہ ملے گا جو کھویا ہے وہ ملے گا پر ہمت سے ملے گا بس یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ نکال لو چالیس کے بعد ریلیف لکھا ہے یس پرشانیوں سے جھنچٹوں سے اب ریلیف ملنا شروع ہو گیا پھر بیالیس جیسے ہی آئے گی اب وہ پیسنجر کار پیسنجر آپ کی ٹرین وہ اب دھیرے دھیرے سپر فاسٹ ٹرین بن رہی ہے پھر آپ دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھ رہے ہو بیالیس سے اڑتالیس کا سمیں گوڈ ٹائم ہے اتنا تو چلتا ہے اتنا تو چلتا ہے پھر اس کے بعد پچپن سے آپ اپنے کام کو فیلاتے ہوئے چل رہے ہو یعنی آپ کی عمر میں آپ کے پاس سٹیٹس ہے لیکن عجت کی بات کروں تو یہ دارک ریکھا بنی ہے لیکن ترقی کا سائن یس دے رکھا ہے تو یہ گرتی ریکھا یہ دکھتے دیتی سورے کو کمجور کرتے کام چلے گا بند کر دیتا ہے پھر آپ نے چلتا ہے تو سورے کا اپائے کرنا ہے پتا کو مضبوط کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہ لے کر چلو یہ ایک ریکھا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے کام بنائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی کام بنائے گی ڈارک ہے ہمت زیادہ کرنے پڑے گی محنت زیادہ کرنے پڑے گی کرو 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 بڑھو میں تو اتنا کہتا ہوں بڑھو آگے کرو کام یہ ریکھائیں مانتا ہوں ٹینشن کی لڑائی جھگڑوں کی ریکھائیں ہیں لیکن یہ ترقی کی ریکھائیں بھی ہیں پرشانیوں کی ہیں مسیبتوں کی ہیں اتنی مسیبتوں کی ہیں کہ شاید کوئی آدمی پاگل ہو جائے سیکیٹریس کے پاس پہنچ جائے لیکن پھر بھی اتنا کہتا ہوں آپ کا بڑھا پاپ بہت اچھا ہے آپ کا فیوچر اچھا ہے یہ سائن اچھے ہیں ترقی کے ہیں بس کچھ سمیں ہیں جسے کاٹ لو اور اس میں اتنا ہی کہتا ہوں مکان بیچنے کی نوبت جو آ رہی ہے مجھے نائنٹی نائن پرسنٹ ہے بکے گا لیکن میں پھر بھی کیوں کیونکہ ایک جب ٹینکل یہاں پر آیا ہوا ہے یہ دارک دیکھا مانتا ہوں یہ کر رہی ہے پر لیکن پھر بھی مجھے کچھ کچھ ابحاس ایسا ہے کہ کچھ سرکمسٹانسز آپ کے فیور میں نکل سکتے ہیں تگڑم لگاؤ کیونکہ یہ ہاتھ تیج وقتی کا ہے برا مت ماننا میں یہاں پر ہاتھ دیکھ رہا ہوں تیج وقتی باتچیت میں اور دماغ سے چطر چلاک ہے وہ نکال سکتا ہے یہ ترقی کا سائن بنا ہوئے اس ترقی کے سائن کو میں دیکھ رہا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ نکالنے کو چاہو تو نکل سکتا ہے بچ سکتا ہے اب وہ دماغ آپ نے لگانا ہے باقی تو مجھے چیزیں صحیح لگ رہی ہیں پر لیکن ہاں یہ ٹرینگلز جو ہیں یہ دکھ کر دے رہے ہیں وہ مجھے لگ رہے ہیں بٹ لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے ٹھیک ہے کرو کوشش یہ ریکھا ہیں جب بھی جا رہی ہیں کس ریکھا اسے کمپیٹیبلٹی کو دکھا رہی ہیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ دیکھو نا سکسی فائیف تک سکسی فائیف تک سکسی نائن تک آپ نے وہ کرے سکسی فائیف میں بھی آپ جمعہ داریاں اور یہ ساری چیزوں سے آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور کیا کہوں گوڈ ٹائم ہے ٹھیک ہے آپ کو شکر کا اپائے کرنا ہے راہو کا اپائے کرنا ہے سورے کا اپائے کرنا ہے یہ تین اپائے آپ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اور اتنا ہی کہہ پاؤں گا آپ کا پکچر صاف نہیں ہے اور اگر میں سب سے کہتا ہوں سب سے کہتا ہوں پلیز ایسے انیلیسس میں میرے کو نہ مجھا نہیں آتا مجھے مجھا نہیں آتا پلیز اب اچھی فوٹوکرافز دیا کریں لیکن اتنا شور ہوں آپ کے ساتھ اب فورٹی ٹو کے بعد سے آپ کی پرستتیاں چینج ہونے والی ہیں چالیس سے ہی ہو جائیں گی پرستتیاں چینج ہونے والی ہیں کیونکہ میں ہر ایک جگہ پر آپ کے سائن جو ہیں وہ ترقی کے دیکھ رہا ہوں نو ڈاؤٹ آپ اچھا کرو گے بڑا کرو گے یہ بھی شور ہے پر لیکن آپ پھر بتاتا ہوں پرپٹی ساجے میں مت لینا جہاں جہاں ساجے میں لوگ ہیں وہاں دیکھتے آئیں گی ساجے میں بالکل یاد رکھنا ٹھیک ہے یہی آپ کے ہاتھ کا ویشیشن ہے اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ جورو کیجئے دھنیو بات